روک کریں گے فیصلہ بات کا جہاں منافع خوروں اور گرہ فروشی کا سلسلہ نہ تھم سکا نمزان مبارک کے آغاز سے اب تک سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 25 سے 30% تک اضافہ کر دیا گیا نمزان مبارک کے آغاز سے قبل منافع خوروں نے اشائے خورنوش کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا تھا مگر ناجائز منافع خوروں کی گرہ فروشی اور عوام پر ستم کا سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں اور نمزان مبارک کے آغاز سے اب تک سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 25 سے 30% مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں افطار کی اشائے کی تیاری میں بنیادی ضرورت آلو کی قیمت 70 روپے سے بڑھ کر 100 روپے تک پہنچ چکی ہے دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں اس کے علاوہ گرمیوں کا توفہ عام 80 روپے سے بڑھ کر اب 150 روپے تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ سیو اور آلو کی قیمتیں 180 سے 200 روپے تک جا پہنچی ہیں کیلہ 150 روپے خوبانی 200 روپے ڈیچی 200 روپے فیک لو تک فروخت کی جا رہی ہے دوسری طرف گراف فروشی کو روپنے کے تائنات باونگ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ اور انتظامیوں کی تمام تر کوششیں منافع خوروں کے آگے دم توڑ چکی ہیں رمضان بزاروں میں معمولی کم قیمت پر غیرمیاری اشیاں فروخت کی جا رہی ہیں اور شہری مہنگائی کے ڈرون حملے کی ضد میں ہیں